صرف اور صرف پاکستانی ہماری وہ قوم ہے جن کو نہ اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے نہ ان کو قبر کی فکر ہے نہ ان کو حشر کی فکر ہے کال ہمارے ساتھ روز قیامت کیا ہوگا ان کو صرف اور صرف حرام کا پیسہ چاہیے اور اس حرام کا پیسہ سے میری دعا ہے میں پردیس میں ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں ہوں میں کہتا ہوں یار رب ان کو نشان عبرت بنا اسی ملک میں ان کے لئے بچوں کے لئے تو میں یہ بددوان نہیں کرتا کہ اللہ ان کو ماذور اولاد تا فرما تاں جہاں کہ وہ سارے زندگی اپنی اولاد کو زلیل ہوتا دیکھ رہے لیکن ہوتا یہ ہے اکثر جو میں نے دیکھا ہے میری بتیس سال عمر ہے تیس بتیس سال کے عمر میں جو میں نے دیکھا ہے گناہ کرتے ہیں والدین آتی ہے بچوں کے سر پر ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بچے پوری عمر ماذوری کے حال میں گزارتے ہیں اور وہ خود بھی ضلیل ہوتے ہیں اور ان کے بچے بھی ضلیل ہوتے ہیں یہ وہ چار پائی ہے جس پر بندے کا جنازہ اٹھتا ہے آج یقین کرے میرے در سے بددوائے نکل رہی ہے اگر میری جان اللہ پاک تو انہوں نے یہ چیز آجر دے گا میں اپنا توڑی مووی دیکھی ہے بابا یہ انکل کی مووی سن لیں وہ چھونے تھے کہ انہوں نے پہنے تو لو زمین نکل گیا یہ بھی ساڑے نال تو کھاؤ گیا کتنا کرزہ بھی چکے دو مینے تھے ٹیم لے گئے سب کلونا تے ہونڈ جڑا چڑکا لگیا باگئی یہ کینگی میں سوئے تھے منجھے نہیں چھڑے ہیں میں تھے چار ویڈے لیڈیو ہیں ان خنزیروں کے لیے ان کتوں کے لیے انسان کے روپ میں جو جانور پھر رہے ہیں ایک بندے نے جار مجھ سے رابطہ کیا ہے میں بھی اس کا نام سیگر راز میں رکھتا ہوں کیونکہ اس کی جو کاغذات ہیں وہ پاسپورٹ بغیرہ اور آئی ڈی کارڈ بغیرہ وہ پروسیس میں ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں کہتا ہے میرا بیٹا ویڈیو دیکھ رہا تھا تو کہہ رہا تھا انکل یہ دیکھیں انکل کی ویڈیو آئی ہے یہ الملائی کمپنی کے بارے میں ابو بتا رہا ہے جس میں آپ جانا چاہتے ہیں تو انہوں وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تو میرے تو سریکی میں ہمارے میاں والی کے زبان میں کہتا ہے کہ پیران تلو زمین نکل گئی ہے وہ کہتا ہے میرے پاہوں تلو زمین نکل گئی ہے دیکھ کے جب آپ نے کہا کہ الملائی کمپنی کا ویزا فری ہے اس کے ابھی کوئی ویکنسی پاکستان میں نہیں ہے اگر اس نام کمپنی کا نام استعمال کر کے اگر آپ کو کوئی ویزی کے لیالت دیتا ہے تو وہ سرسر جھوٹ ہے اس سے آگے جو انہوں نے بات کی وہ اس سے بھی زیادہ دل خراش تھی وہ کہہ رہا تھا سب میرا مکان کرائے کا ہے میرے گھر میں بیمار بچے ہیں میں باس کا ڈریور ہوں تو میرا گوزارہ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے پتہ نہیں کدھر کدھر سے پیسے کٹھے کر کے تو کیا کیا کر کے تو ان کو کمز کم لاکھ روپے دے چکا ہوں جو میرے پرانے ویور ہے میں نے کیوں کہ اس کمپنی کے نام پر چھے ساتھ چھے ویڈیو تو میرے خیال میں میں کمز کم بنا چکا ہوں گا پانچ چھے ویڈیو تو بنا چکا ہوں گا کہ بھئی اس کی ویکنسی نہیں ہے نہیں ہے تو کوئی ایک بھی ویڈیو کسی کے آگے آ جاتی ہے کوئی مجھے کہتا ہے کہ بھائی صاحب میں صبح پیسے دینے والا تھا لیکن شام کو آپ کی ویڈیو دیکھ لی کوئی کہتا تھا کہ ہم نے تو یار لاک لاکھ روپے دے دی ہمیں ویزا نہیں مل رہے ابھی بھی لارل اپل آ رہے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی صبر کر جاؤ آپ یہ ہے پیسے آپ کے لٹ گئے کیونکہ عالم رائی کمپنی کے ویزے ڈیلٹا ریکریٹنگ ایجنسی والوں کے علاوہ کسی پر نہیں ہو سکتے اگر ہیں تو کوئی ایک بندہ مجھ بھی بتا دے کہ بھائی میں نے فلان ایجنسی سے اس کا ویزا لیا اور لے کر آیا آہ ویزا سٹیم کرا کے سعودی امبیسی اسلام آباد سے میں اب بھی یہاں پہ سعودی ارم میں کام کر رہا ہوں مجھ کوئی ایک بندہ آ کر بتا دے کہتا تھا مکان بھی کرائے کا ہے اڑوز پڑوز سے پیسے اکٹھے کی ہے ادھار مانگا ہے گھر میں بھی ایک بیٹی بھی میری مریض ہے اس کے لئے مدینہ پاک جا کر دعا کرنا اور یہ کہتا تھا ساتھ میں کے بھائی جب سے میں نے آپ کا یہ آپ کی یہ ویڈیو دیکھی تھی کہ یہ سب فراد ہو رہا ہے تو شکین کریں میں صبح تھا چار پائی پہ پڑھا ہوں یہی چار پائی جس کس آگے میں بیٹھ کر بھی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ آپ کے سامنے یقین کریں یہ میں چائے پی رہا تھا یہ چائے کا کاپ آپ کے سامنے پڑھا اس میں ٹیشو ہے سوری چائے بناتے بناتے اس کا محصہ جایا اور یقین کریں یہ چائے میں ختم کر گیا لیکن اس کی باتیں میرے ذہن سے نہیں جا رہے جو بیچارہ وہ کہہ رہا تھا کہ بہت غریب ہوں یار چھوڑے چھوڑے بچے ہیں مکان بھی کرائے کا ہے روز پر روز سے ادھار لے کے ادھار لے کے ان کو پیسے بھیجے تھے اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ جب میں نے ویڈیو ڈالی تھی فیس بک پر جو ایڈ چال رہے تھے المرائی کمپنی کی ویزے ہیں جی فلانا ہے سکورٹی گارڈ کے ہیں جی ڈریور کے ہیں جی پیکنگ کے ہیں فلانا ڈمکانا جب اس کے خلاف میں نے ویڈیو ڈالی تھی وہ جو ایڈ چال رہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ فیک ہے جھوٹا ہے اس میں میں نے بتایا تھا کہ ویزے اس کا بالکل فری ہے ان کتوں میں سے بھی کسی نے ویڈیو دیکھ لی تو انہوں نے پھر اپنا بیان بدلی کر دیا میرے جو سبسکرائبر ہے میرے جو لوگ ہیں دیکھنے والے ہیں میرے جو فرینڈ ہیں وہ ویڈس ایپ پر پھر رابطہ کرنے ان کی ان کی جو میسجز تھے وہ مجھے فارورڈ کرنا شروع ہو گئے جب انہوں نے سنا کہ یہ تو کوئی بندہ ہمارے خلاف ویڈیو بنا رہا ہے مافیاز کے خلاف انہوں نے کیا کیوں نے اپنے طریقہ وردات انہوں نے بدل دیا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی ویزے آہ فری ہے تو صحیح لیکن بلکل ویزے فری ہیں کوئی اس کا پیسہ نہیں ہے ٹکٹ بھی فری ہے باقی تھوڑے موٹ چھوٹے موٹے اخراجات آپ کی ہوں گے چھوٹے موٹے اخراجات سے کیا مراد ہے فنگر کے نام پر میڈیکل کے نام پر اور پروٹیکٹر کے نام پر اور مزی کی بات جو ہے جسے سن کر مجھے اتنا خوصہ آیا اتنا خوصہ آیا کہ میں کہتا وہ کتہ میرے سامنے اگر ہوتا نا تو وہیں پر بندہ اس کو پکڑ کے صحیح اس کی درگت بناتا اور دس لوگ اس کی اوپر جو ہے نا ہمارے سریکی زبان میں کہتے ہیں مانگ ڈالتے ہیں جیسے گندم کی کٹائی کرنے میں مانگ ڈال جاتی ہے نا پندرہ بندرہ بیس بیس لوگ کٹھے ہو کے گندم کاٹتے ہیں اس کتے پر یہ مانگ ڈالنی چاہی تھی خندیر پر کہتا کیا ہے جی ایگریمنٹ پیپر کے نام پر چالیس ہزار روپیہ ایگریمنٹ ایک پیپر ہوتا ہے عام برکہ ہوتا ہے جو پیپر عام کسی بھی پرنٹ کی دکان پر آپ فوٹو کی دکان پر جاتے ہیں اور بیس تیس روپے دے کے شاندی کارڈ کی جو فوٹو کا بھی کراتے ہیں وہ جو صاف پیپر ہوتا ہے اس صاف پیپر کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے یہ ڈریور کے سیلری ہوگی یہ ٹرپ سسٹم ہوگا یہ نام ہے فلانا یہ کمپنی کے نام ہے ٹوٹل وہ اگر اس کے جتنی بھی کوسٹ لگائی جائے تو وہ پچاس روپے کبھی نہیں ہوگا اور وہ کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے وہ کو ڈریور پاریسان نہیں چڑھا رہے ہوتے نہ جنسی والے نہ بیسی والے نہ کمپنی والے جس کمپنی ویزا ہوتا ہے اس پچاس روپے کے پیپر کے انہوں نے چالیس چالیس ہزار روپے نے انہوں لے لیا ہے ارے خنزیرو یہ چار پائی دیکھ رہا اگر کوئی بھی مافی آز میں سے کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے یہ چار پائی دیکھ رہے ہو میری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملک میں اس ٹیم میں ہوں روزی روٹی کی خاطر میری خوشکسمت بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری روزی جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے ملک میں لکھی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھ کر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور ان کے ملک میں بیٹھ کر میں دعا کر رہا ہوں کہ یا رب یہ جو بھی پاکستان میں غریبوں کو لوٹ رہا ہے چاہے وہ سیاسی ہے چاہے وہ سرکاری وجہدار ہے چاہے وہ یہ جو مافی آز بھی جو سرگرم ہیں فیس بکوں پر جو جھوٹے دو نمبر جنسیوں والے بنے ہوئے ہیں ان کے نصیب میں یہ جنازہ بھی تو نہ کرنا یا رب میری خصوصاً دعا ہے اللہ تعالیٰ پردیسی کی اور غریب بندی کی دعا جو ہے قبول فرماتا ہے تو میں کہتا ہوں یا رب آج میری دعا یہ بھی سن لے جو میں فیس بک ویٹس ایپ پر جو میسیج سنتا ہوں جو میرے دیکھنے سننے والے ہوتے ہیں مجھے جو میسیج کرتے ہیں بھائی کوئی کہتا ہے میں بیس دے کے بیٹھا ہوں کوئی کہتا ہے میں چالی دے کے بیٹھا ہوں کوئی کہتا ہے میں ڈیڑھ لاکھ دے کے بیٹھا ہوں کوئی کہتا ہے دو لاکھ دے کے بیٹھا ہوں میں تو حیران ہو جاتا ہوں میں ہر ویڈیو میں ایک بار سمجھا چکا ہوں ایک ہی بات سمجھا چکا ہوں میں وہی اسی بات کو آج پھر دوراتا ہوں سعودی عرب کا ویزا اتنا فالدو نہیں ہوتا کہ وہ فیس بکوں پر رولتا پھرے نمبر ایک نمبر دو سعودی عرب کے لیے جو میڈیکل کریا جاتا ہے صرف اور صرف گیم کا جو ادارہ ہے پاکستان میں میڈیکل کا وہ کرواتا ہے میڈیکل جہاں سے جس لیبائٹری سے جس ہسپٹل سے وہ آپ کو کہے گا جو اسی سے آپ میڈیکل کرائیں گے اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے نا کہ یہ میرے سسر کی میڈیکل لیپ ہے یا یہ میرے بہنوئی کی میڈیکل لیپ ہے میرے بہنوئی سے جا کر میڈیکل کرانا جنہوں اپنے بہنوئیوں کے بٹھایا ہوتا ہے میڈیکل لیپائٹری والوں کے پاس تو وہ بالکل فیک ہوتا ہے یہ میڈیکل مافیا ہے آپ جتنا کام کو لیٹ کریں گے یہ اتنا آپ کو لوٹیں گے پہلے آپ سے فنگر کے پیسے لیں گے پھر پروٹیکٹر کے پیسے لیں گے پھر میڈیکل کے پیسے لیں گے پھر آپ سے جو سنت رہے ہیں آپ یہ پھر اس کے بعد ایگری میٹ پیپر کے نام کے ساتھ سے آپ سے یہ پیسے لیں گے کچھ دن گزر نہیں دو میں اس بھائی کی ویڈیو بھی چلاؤں گا اس کے ابھی کاغذات فسے ہوئے ہیں میں اگر اس کا نام اس کا کچھ شوک رہتا ہوں آپ کو تو ہو سکتا ہے اس کے لیے پریشانی بن جائے اس کا میں نام اس کا بقیدہ اس سے میں ویڈیو منگو آؤں گا جب پاکستان ہی ہمارے بھائی ہیں اس رہ کی ہیں انہوں نے کس طرح انہوں سے ان کے ان سے پہلے پیسے کاغذات لیے پھر ایسا ایسا کر کے انہوں کو لوٹا وہ بچارہ کہہ رہا تھا جار میرا مکان بھی قرائق ہے میرے گھر میں بھی مریض ہیں میں پتہ نہیں ادھار مانگ مانگ ادھر ادھر سے کارکور کے ان کو پیسے میں میں نے کہا کتنے پیسے دی ہیں کہہ رہا تھا لاکھ کے قریب دے چکا ہوں میں نے کہا ابھی بھی موقع ہے آپ کا کاغذ واپس لے لیں نہیں تو یہ آپ کا پاسپورٹ ضائع ہو جائے گا کسی بھی طریقہ سے کچھ بھی کر کے ان سے ملیں ان کو مل کے ان سے کاغذات واپس لیں جب واپس لے لیں تو اس کے بعد مجھ مجھے آپ ویڈیو بیجیں اپنی بنا کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح لوٹ رہا ہے ایک بھائی آج کوئٹہ سبی رابطہ کر رہا تھا کوئٹہ سے کہہ رہا تھا کہ جی مجھے ساڑھے تین لاکھ روپے کا ویزہ مل رہا ہے ڈریوری کا اور پیکنگ کا ہائے کیا کہوں ساڑھے تین لاکھ روپے کا پیکنگ کا ویزہ ایک ہزار سیلری جبکہ پیکنگ یہاں پہ پاکستانی کرتے ہی نہیں ہے سب کے سب نپالی انڈیا بنگلہ دیشی ہیں جو دودھ دائی لسی جو پیک ہوتی ہے نا مشینوں میں پہلی بات تو یہ مشینوں میں ہوتی ہے پھر لوڈنگ ان لوڈنگ میں جا جو چھوٹے چھوٹے کارٹون ہوتے ہیں کارٹون بھی کہتے ہیں کارٹن بھی کہتے ہیں پتہ نہیں آپ ابھی اس کو کیا کہہ دے ہوں گے گتے کے لیے ڈبے ہوتے ہیں ان میں پیکنگ کے لیے ہو سکتا ہے کچھ مزدور ضرور پڑھتے ہیں اندھیر نگری مچی ہوئی ہے اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ایف آئی اے والوں تک پہنچے یہ جو انہی کا کام ہوتا ہے نا ایف آئی اے والوں کا بھی مجھے تو اتنا پتہ نہیں ہے قانون دان تو میں ہوں نہیں تو میرے خیال میں یہ جو فراڈ کرتے ہیں پیسے لے کر دھوکہ کرتے ہیں تو وہ ان کو ایف آئی اے والے پکڑتے ہیں اپنی اپنی شکایات درج کریں ایف آئی اے والوں پر گوگل کریں گوگل کر کے ان کا ایف آئی اے والوں کو کوئی نمبر لے ان کو شکایات درج کریں ان کے نام سب کچھ ان کا ڈیٹا درج کریں تاکہ کب جب بھی پکڑ جائیں تو کم از کم ان کی خلاف جو ہے نا پندرہ بیس کیس تیس کیس پچاس کیس نکل آئیں گے تو جو جو لوگ پیسے دے چکے میں ایک بندے کبھی نہیں مانتا ایک کبھی نہیں مانتا کہ کوئی ایک بندہ کہے کہ میں فیس بک پر میں نے ایڈ دیکھا اور میں آیا ہوں سعودی عرب میں چلا رہا ہوں جی کمپنیاں کے گاڑیاں فیس بکوں پر ایڈ دینے والے اتنے ویزے جب ادھر بندہ ٹیس دینے کے لیے جاتا ہے تو ادھر ہزاروں کے داداب میں بندے ہوتے ہیں سو ویزہ ہوتا ہے اور ہزار بندہ ہوتا ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں اتنا ویزہ اگر یہ سستہ اور اتنا فری ہوتے ویزے تو کیا لوگ وہاں پر رن رہے ہوتے آپ سے ترخواست ہے تھوڑا اشیار بنا کریں اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ابھی میں نے آپ کا چینل دیکھا ہے ابھی بلکل دیکھا ہے ایک گھنٹہ پہلے دیکھا ہے یا کل دیکھا تھا تو پھر بھی بات جاتے ہیں میں نے اپنی طرف سے کوشش بہت کی ہے کہ اللہ تعالی میرے جو غریب بھائی پاکستان میں جو ہیں اب اس وقت پاکستان میں حالات لگے ہوئے ہیں بہت مشکل سے گزارک کر رہے ہیں لوگ بجلی کے بل نہیں دے پا رہے ہیں بجلی کے بلوں کو لے کر جو ہے لوگ گھر میں بیمار پڑے ہیں کہ بھائی اب بجلی کا بل دیں یا کھانے کے لیے کو راشن پانی لے کے آئے تو ان حالات میں جا کر اگر آپ کسی کے لیے کچھ روزی کے مواقع کچھ اپرچونٹیز نہیم ہوئے کر سکتے تو کم از کم یہ بغیرتی تو نہ کریں کم از کم یہ لوٹے تو نہیں غریب لوگوں کو آپ نے ایک دن مرنا ہے اللہ کا جواب دینا ہے کل بروز ایک قیامت آئے گی یہ جو آپ غریبوں کو لوٹ رہے ہیں میرے جو 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 بھی مجھ سے رات تک کرتے آج تک کسی نہ انڈیا سے کس نے رات تک کیا ہے نہ بگلہ دیش سے کیا ہے نہ نیپال سے کیا ہے صرف اور صرف پاکستانی ہماری وہ قوم ہیں جن کو نہ اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے نہ ان کو قبر کی فکر ہے نہ ان کو حشر کی فکر ہے کل ہمارے ساتھ روزی قیامت کیا ہوگا ان کو صرف اور صرف حرام کا پیسہ چاہیے اور اس حرام کا پیسے سے میری دعا ہے میں پردیس میں ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں ہوں میں کہتا ہوں یار رب ان کو نشانِ عبرت بنا اسی ملک میں ان کے لئے بچوں کے لئے تو میں یہ بددعا نہیں کرتا کہ اللہ ان کو معذور اولاد تا فرماتا کہ وہ سارے زندگی اپنی اولاد کو ضلیل ہوتا دیکھے رہے لیکن ہوتا یہ ہے ایک سار جو میں نے دیکھا ہے میری بتیس سال عمر ہے تیس بتیس سال کے عمر میں جو میں نے دیکھا ہے گناہ کرتے ہیں والدین آتی ہے بچوں کے سار پر ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بچے پوری عمر معذوری کے ہاتھ میں گزارتے ہیں اور وہ خود بھی ضلیل ہوتے ہیں اور ان کے بچے بھی ضلیل ہوتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بچوں کو ضلیل کرے ان کو خدا نشان عبرت بنائی اللہ کرے چلتے پھرتے کہیں ان کتوں کا ایکسی ڈانٹ ہو زندگی بھار یہ کتے یہ جو ہے نا یہ کتے کی جب ایکسی ڈانٹ لگتا ہے نا ریڈ کی ہڈی جب اس کی ٹوٹتی ہے تو پیچھے کی دو ٹانگیں جو ہے نا ہمارے سریک کی زبان میں کہتے ہیں دھرو دھرو کے چلتا ہے تو اللہ کرے یہ بھی اسی طرح اپنا ان کا ان کی کسی طرف سے جو ہے نا چھوٹی کمر ٹوٹے یہ بھی کتے کی طرح جو ہے نا پچھلی ٹانگیں گسیڑ گسیڑ کر پچھلی ٹانگیں بھی اب میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ انسان کے روپ میں کتے ہیں تو یہ بھی اپنی ٹانگ اسی طرح گسیڑ کر چلے جیسے انہوں نے غریبوں کو جو ہیں لوٹنے پر مجبور کر دیا مجھے بہت طرح سا اس بچے بھائی پر جو کہہ رہا تھا کہ یار میں نے صبح جیسے آپ کے ویڈیو دیکھیں صبح سے لے کر ابھی تک چار پائپیں پڑا ہوں کہ میں تو لٹ گیا سبر کریں جی میرے ساتھ بھی پاکستان میں ایک بار فراد ہوا تھا لیکن میں بچ گیا تھا میں بچ گیا تو میں نے پیسے نکال لی گئے تھے اس سے میں نے اس کو صاف کہا تھا کہ بھائی گولی کھانی ہے یا آپ پیسے دینے ہیں تو میں تو غریب بندت تھا اس وقت میں تو نہیں مار سکتا تھا لیکن میں نے اس کو صرف ڈرائیا تھا میں اس کہا کہ جار میرا مہین والی زیتہ لوک ہے میرا دماغ آپ زیادہ خراب کریں گے تو میں ان پیسوں کے لیے آپ کی جان لے سکتا ہوں سیدھے آس سے پیسے دے دیں مجھے وہ بکھر کا تھا بکھر سائٹ کا تھا جانت سیدھے آس سے پیسے دے دیں گے تو اچھا ہوگا نہ اپنے بچوں کو رلائیں نہ میرے بچوں کو رلائیں تو اللہ بھالا کرے اس کا اس نے مجھے پیسے دے دیئے تھے تو آپ بھی دعا اکالت اللہ آپ کا سلامت رکھیں اللہ علیکم پاہ